تیقن کی دولت کے بادشاہ اور یقین کی دولت کے امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بائیس جماعت عثانی کو انتقال ہوا تو اطراف و اقناف عالم میں ان کا تذکرہ اور ان کے ذکر کی مہک اور خوشبو پھیلائی جاتی ہے اور کیوں نہ ہو کہ وہ اتنی عظمتوں کے حامل تھے کہ وہ عظیم المرتبت صحابی جن کے بارے میرے حضور نے اشارت فرمایا اگر نبوت کا دروازہ بننا ہوا ہوتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتا وہ عمر جس کے بارے میں کہا انہ الشیطان یا فر من ذل عمر میرے عمر کے سائے سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے تو وہ عمر کہتے ہیں کاش میں ابوبکر کے سینے کا بال ہوتا اب مرتبہ بتائیے کیا ہوگا سیدن صدیق ایک بار کا حدیث بخاری ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر کرنے لگے حضرت عمر تو رو پڑے کہا کہ کاش میری زندگی کی ساری نیکیاں ابوبکر لینے اور غار والی نیکی مجھے دیتے اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ تاروں بری شب تھی جگ مگاتے تارے دیکھے تو دل میں خیال آیا تو میں نے حضور سے کہا حضور اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہو سکتی اور دل کے گوشے میں یہی تھا کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا لیکن آقا نے برجستہ کہا عمر کی تو تھوڑی خاموش سی ہو گئیں اس لئے توقع کچھ اور تھی تو آقا کریم نے فرمایا کہ عائشہ عمر کی عمر بھر کی نیکیاں اور ابوبکر کی ایک نیکی کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے اللہ اکبر سارے یار نبی دے سونے نہیں کوئی اینہ یاران بھرگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اینہ جان نساران بھرگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینہ یاران بھرگا آزم شان صدیق کی درسان ایک کو یار ہزاران بھرگا بھرگا